ملک کے دیگر بڑے شہروں کی طرح پیشاور میں بھی پیشاور گزہگروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں قابل افسوس امر یہ ہے کہ گزہگری کی آڑ میں چودہ سال سے چالیس سال کی خواتین نے جسم فروشی کا دندہ شروع کر رکھا ہے جن کے خلاف تحال متعلق اداروں کی جانب سے کوئی کاراوائی عمل میں نہیں لائے گئی ہے ہم اس وقت پیشاور کے شبہ بازار میں موجود ہیں یہاں کے اداروں سے جانتے ہیں کہ دن بر وہ یہاں پہ کیا مناظر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شبہ بازار کی مختلف اسویشنز کے ادار موجود ہیں دن بر وہ اس بازار میں کیا مناظر دیکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں اپنا تعرف کرائیں اور یہ بتائیں کہ اس دن بر یہاں پہ پیشاور گزہگر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس میں جو جسم فروشی کا سلسلہ جاری ہے اس بارے میں آپ بتائیں انتظامیہ کی کیا اقدامات ہیں انتظامیہ کیا کر رہی ہے زل انتظامیہ سوشل ویر فیر والے تو آپ اس بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جلال الدین جی اور آٹو موبائل ایسوسیشن کا جنرل سیکشیو میں شبہ بازار کا دیکھیں یہ جو گزہگروں کے خلاف تو ہم نے بھی کافی آواز اٹھائی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ذل انتظامیہ نے اس کے بارے میں کوئی سنجیدگی سے کوئی اقدام اٹھائے ہوں آتے ہیں بارال کبھی کبار مطلب ہے مہینے میں اس طرح یا سال میں یا چھ مہینے بعد تقریباً آ کے ان کو بھگا بھگو کے لے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تو وہ دوبارہ سے یہ چیز جاری ہے تو اس میں اصل حقدار جو ہے اس کا بھی ابھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل رہا اور جو پیشاور گدہگر ہیں جو یہ رنگ روڈ کی بستیوں میں کچھی بستیوں میں آباد ہیں ان کا صدہ باب کیا جائے جو سن سے اور کچھے کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں ان کا صدہ باب کیا جائے وہاں سے ان کا کلہ کمہ کیا جائے گا تو یہ ادھر پیشاور کی حدود میں نہیں آئیں گے باقی آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی بازار کوئی بھی بازار کوئی بھی ریلوے سٹیشن کوئی بھی ٹرانسپورٹ کے جو اڈے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ بھی ان کی مطلبے کے فہاشی کی یہ جو لڑکیاں اور عورتیں ہیں ان میں تو کوئی سو پچاس دے کے کبھی کیا کبھی کیا بارحال اس چیز میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے تو ہم نے بھی کافی دفعہ سوشل ویلفل ویلفل ویلفلوں کو ان کے بارے میں اطلاعات دی ہیں لیکن وہی ہوتا ہے کہ عارضی طور پر اس کو مطلبے آ جاتے ہیں کبھی گاڑی میں ایک ادھو بٹھا لے اور لے جاتے ہیں تو اس میں جو غیر غیر مسحق ہیں وہ بھی اور جو مسحق سفید پوش ہیں لوگ ہیں بعض اوقات ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ کئی مرتبہ ایسے ہوئے کہ ہم سوشل ویلفل کے دفتر جا کے تو ہم نے ان کو مطلبے ریلیس کر آئے جو سفید پوش تھے جن کا بھرم مطلب ہے یہی ہے کہ مطلب ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو یہ مسئلہ مسائل جو ہیں تو یہ اگر ظلی انتظامی ہمارے ساتھ تعاون کرے تو انشاءاللہ ہم بازار بازاروں کی سطح پہ اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ اس کا تعاون کریں گے ان کو اسکلز سکھائے جائیں جیسے دیکھیں جیل میں ایک قیدی ہے تو وہ اگر اس کو مطلب ہے کچھ حفظہ رکھتے ہیں تو اس سے کبھی وہ ایک چیز بنوارے ہیں کبھی دوسری چیز بنوارے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوشل ویل فیر والوں کو اتنا فنڈ بھی ملتا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ گدہ گھر جو ہیں ان کو معاشرے کا کارامت شہری بنایا جائے ان کو کوئی ایسے سکھائے جائیں کسی اسٹنٹیوٹ میں مطلب ہے ایسے جس میں یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے وہ فروخت کر سکے ان کو لیے تو ہمارا یہ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں مشہداد صاحب کے یہ جمعیرات کے دن ایک انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے اپنا دن کہ بھئی ہم نے جمعیرات کے دن ہمیں خیرات یا مطلب ہے جو کچھ بھی ہے وہ زیادہ ملے گا تو جمعیرات کے دن ان کا زیادہ رش ہوتا ہے ٹوٹل عام بازاروں میں بھی تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی کیا اسے کبھی کیسے ابھی پچھلے دنوں بھی ایک مسئلے میں ادھر سے کوئی مسئلہ ہوا تھا تو وہ چھوٹا بچہ تھا وہ بھیق مانگ رہا تھا تو اس کا جب باپ آیا تو وہ ماسک کچھ بیج رہا تھا لیکن وہ مطلب ہے ہم نے اس کو کہا ہے کہ یار تم اس کو ماسک کی بجائے کسی کے پاس بٹھوا دو کہ یہ کوئی سکل سیکھے تم اس کو ماسک بھی بیکوا رہے ہو اس سے اور یہ بھیق بھی مانگ رہا ہے تو کیا نے ایک مقصد یہ ہے کہ عقومتی سطح پہ اگر اس کا ہمارے ساتھ مل کے ہمیں آن بورڈ لے کے تاجران کو سماجی کارکنوں کو دیکھیں اور بھی انجیوز چل رہی ہیں ایسے مطلب فلاہی ادارے بھی ہیں ترس فاؤنڈیشن ہے ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے وہ چلا رہے ہیں اس کو اور فلاہی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو آن بورڈ لے کے بی سی صاحب کمیشنر صاحب ایک میٹنگ بلائیں اس میں ان کے بارے میں صدباب کریں گاڑیاں ہوں جس میں ان کو بٹھایا جائے وہاں پہ بائزت طریقے سے یہ نہیں کہ ان کو زلیل اور اسواہ کر کے ان کو بائزت طریقے سے ایک جگہ معایہ کی جائے جیسے رہیب سنٹر بنے ہوئے جو نشائی ہوتے ہیں ان کو دو چار چھے مہینے رکھ کے ان کو کارامت شہری بنا رہے ہیں تو اس طرح میرے خیال میں ان کے بر ٹائم بھی کافی کم لگے گا اگر ان کو کارامت شہری بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے تو یہ ہمارے بازار کے ہوتی ہیں کہ حکومت ہماری سر پرستی کرے لیکن چونکہ حکومت کا ہاتھ ہمارے سر پر نہیں ہے ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم کسی بیگر کو یا فقیر کو یا مانگنے والے کو اٹھائیں گے تو ہمارے اوپر لازمی بات ہے مسئلہ بنے گا ہمارے لئے تو اگر سرکاری سطح پر ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں مانگنے والوں کی تعداد وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے چوکوں کے چوک کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا چوکوں کے چوک بک رہے ہیں لاہور میں چوک بک رہے ہیں روڈ بک رہے ہیں صبح آتے ہیں گاڑیوں میں وہاں ان کو چھوڑ کے رکشوں میں اور ٹیکسیوں میں وہاں چھوڑ کے جایا جاتا ہے پھر رات کو ان کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے تو یہ ساری بات ہیں تو اس میں حکومت ہمارے ساتھ تاؤن کرے ہم انشاءاللہ بغیر تنخواہ کہ ہم حکومت کا ہاراول دستہ بنیں گے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کراچی میں پنجاب میں چوک بکتے ہیں جی جی کیا کبھی ایسے مناظر یہاں پہ دیکھنے میں آئے ہیں کہ کچھ گزہ گھر آپ اس میں لڑ رہے ہوں کہ یہ میرا علاقہ ہے یہ میرے یہ ہے نہیں لڑے تھے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ میں نے دو چار مرتبہ بلکہ کافی مرتبہ دیکھا ہے ادھر خیبر وازار میں اور یہاں پہ جو اندھیری جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے وہاں پہ باقاعدہ سے ٹکسی گاڑی آتی ہے وہاں سے دو تین خواتین اترتی ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے چارٹ پہ وہ مجبوری اور اپنے مطلب ایک سٹوری اپنی لکھی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کو بٹھا کے چلے جاتے ہیں اور جب ہم شام کو جانے لگتے ہیں یہ اراد کو تو وہ ان کو باقاعدہ سے وہ گاڑی میں بٹھایا جاتے ہیں اور ساتھ لے کے جائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پیچھے ان کے کوئی ایسے سرپرست ہیں جو ان سے کام کروا رہے ہیں تو اس میں دو نمبر کام بھی ہوتا ہے اس میں مطلب چوری چکاری کا بھی خطرہ رہتا ہے اس میں اور معاشی فہاشی کافی سارے نقصانات ہیں اس کے آہ جی آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بھی نشاندہی کی کہ یہاں پہ پیشاور گدھا گھر ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ روزگارہ کے سسلے میں آتے ہیں لیکن ان کا جو تلق ہے ان کا جو اصل کام ہے وہ جرائم پیشا ہے افراد ہیں وہ چوری چکاری میں لگے رہتے ہیں تو ان کے صدباب کے لیے آپ نے کیا پولیس سے رابطہ کیا مطلقہ تھانے سے اگر رابطہ کیا تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا اسلام علیکم میرا نام محمد کامل ہے جی میں اس بزار کا آٹوموبائل اسیسیشن کا میں جنرل سیکٹی ہوں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے متعلقہ جو ادارے ہیں پولیس ٹیشن میں وہاں بھی ہم نے ان کو انفارم کیا ہے لیکن ان کی طرف سے جو خانہ پوری کے طور پر آ جاتے ہیں اور وہ مکمل ان کی طرف سے کاروائی نہیں ہے اصل میں مسئلہ ہمارے یہ ہے کہ ادھر گدہ گھر تو آتے ہیں اور یہ ساتھ ہماری پیش پیشے ریلوی کی پٹھ لی ہے ادھر جو ہے وہ یہاں سے بھیک مام کے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر جو اس پہ نشاہ اپنے لئے خرید کے اور نشاہ کرتے ہیں پھر یہاں چوریاں بھی ہیں کھولے عام چوریاں یہ سب کچھ اگر کسی کو پکڑ بھی لے تو وہ کہتا ہے یہ تو نشاہ ہے بس اس کو چھوڑ دیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیس والے بھی ان کو کچھ نہیں کہتے یہ ہمارے جو کمیشنر صاحب ہیں ریاض محسوس صاحب انہوں نے پچھلے دنوں ایک انیشیٹیو لیا تھا وہ آئے تھے یعنی یہاں سے وہ یہ نشاہی وغیرہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے لیکن یہ کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ان کا یہ جو سسٹم تھا کچھ دنوں کے لیے تھا ان کے ان کو یہ چاہیے آپ در بیشے کی طرح آ کر دیکھیں تو یہ کھولاں کھولاں ادھر بیٹھے ہیں اور یہ نشے کر رہے ہیں ادھر سے بھیگ مانگ کے ادھر جا کے نشے کرتے ہیں ہمارے جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ بھی ادھر جاتی یہاں جو میسٹروں کے شگرد ہیں وہ جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں پھر وہ بھی نشاہ نشاہ کرتے ہیں تو اصل مسئلہ جو ہے نا حکومت کے ساتھ وسائل ہیں لیکن یہ وسائل وہ براوکار لائیں اور عوام کو جو ہے وہ اس یہ یہ جو مصیبت ہے یہ جو وبا اس سے نجات دلائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بیکاری اور یہ مانگنے والے یہ تو اپنی جگہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نشے لوگ جو ہیں وہ یہاں بھیگ مانگے پھر وہ نشے اس پر خریدتے ہیں تو مین مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بزار کا یہاں یہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ اور چوری یہ چور کون لوگ ہیں یہی ہیں ان میں زیادہ ہماری جو ہے 50% لیڈیز بھی ہیں تو وہ آتی ہیں ان میں بہراروی بھی یہ پھیلتی ہے ہماری ورکشاپ ہیں اندر ورکشاپ ہیں یہ ان کے جو مصری بغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کے شگرد ہوتے ہیں یہ ڈائریک آتی ہیں اور اکیل ہی عورت ہوتی ہے تو یہاں پہ بہراروی کے سبب بھی یہ بن رہی ہیں تو میرا حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا صدیباب کریں اور یہ کہ اس کا مستقل حال نکالیں یہ اس کا نہیں ہے کہ مہینے دو کے لیے یہ آپ آئیں اور میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ جی کچھ گاڑیاں آئیں اور بندے اٹھا کے لے جائیں نہیں یہ ان کے لیے مستقل ریہابلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ بنانے چاہیے اور ان کا ان کا جو جیسے ہمارے جنال الدین صاحب نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی سکل ان کے انسٹیچوشن وہ ان کو سکل دکھائیں سکھائیں اور پھر اس پہ جو اس پہ عمل کریں تو یہ ہماری گزارشات تھی ہمارے بانے آپ یہ بتائیں اس بازار میں جس طرح آپ کے ساتھ ہی نے کہا کہ منشاط فروشی بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ ساتھ ریلویٹ ریک ہے وہاں پہ منشاط کے عادی افراد بیٹھے ہیں انتظامیاں نے کئی مہمیں چلائی ہیں تو جن افراد کو یہ لے کے گئے ہیں ان پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں تو آیا وہی افراد دوبارہ بھی نشہ میں مبتلا ہوئے ہیں کہ نہیں اب نئے لوگ اس میں جو ہے تو اس کی طرف راقب ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنودین نام ہے میرا میں پریزیگنٹ ہوں آپ نے فرمایا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ابھی سے نہیں آ رہا ہے یہ کافی عرصے سے آ رہے ہیں اور یہ لوگ لے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال لیتے ہیں پھر وہ کسی طریقے سے اس باہر آ جاتے ہیں وہی لوگ ہیں وہی انداز میں پھر آ جاتے اور انتظامیہ جو ہے یہاں پہ مکمل سوئی ہو رہی ہے وہ اپنے چکروں میں پڑی ہے ابھی آپ یہ ریلوے ٹریک پہ جائے نیر کی طرف جائے سارے جو آئیس والے ایروین والے سب یہاں پہ ہوتے ہیں ایروین یہاں پہ بھگ جاتے ہیں آئیس بھگ جاتی ہیں لیکن انتظامیہ نے ابھی تک کوئی کارہ ہوئی دیکھی ہے ہم نے بار کئی دفعہ ان کو کہا ہے لیکن وہ بس سارے لاتے کے کرتے ہیں ان کا کوئی مستقل حل نکل جائے یہاں پہ جو ہے نا پچھلے سیٹ میں یہاں پہ جو ہے بیٹی کا شٹاب ہے اور وہاں سے جو ہے تقریباً کوئی تین کالج ہے لڑکیوں کے وہاں سے جو ہے نا پی میل ٹیچر ہے صبح آتی ہے اور پھر جاتی ہے اور ان لوگوں کا یہ کئی دپایاں پہ پرسے بھی چینے گئی ہے لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہم جب کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کر لیتے لیکن بعد میں کوئی اس پہ کارہوئی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی پناہ گائے کوئی ایسی جگہ بنائے جائے کہ ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ سیٹ ہو جائے یا یہاں سے گاری میں ڈال کے لے جاتے پھر دو تین چار دن کے بعد پھر وہی اس سڑکوں پہ پھرتے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ اس کا گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ اس صوبے پہ رام کرے کیونکہ صوبہ تو پہلے سے درشتگردی کا شکار ہے لاکھوں کی تعداد لوگوں نے جو ہے نا یہاں لاشے اٹھائیے شہادتیں ہوئے یہاں پہ ہمارے صوبے کے پی کے بے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آل عددار سے چپ اس مسئلے کیلئے جو ہے نا سنگین اقدام اٹھائے جائے پولیس والے سے بھی میں کہتا ہوں اب سرے بالا سے بھی میں کہتا ہوں کیر کا کوئی مستقبل کوئی حل نکالا جائے یہ آزی طور پہ یہ لے جاتے پھر آ جاتے اس سے تو کام نہیں بند ہے کئی کئی دن جو ہے یہ لوگ یہاں پہ پیرتے ہیں اور مختلف قسم کی وارداتوں میں یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا جو تریجر ہوتے اس لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ملوث ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ انتظامیہ کا کوئی پر کوئی کاروائی نہیں کرتے تو ہم ریکوشٹ کرتے چیم مینشٹر صاحب سے کہ ہم بے رام کریں اور اس مسئلے کا جو ہے نا ایک حل نکالے کہ حل نکالے کہ آئندہ ایسے کام نہ ہو تو میں ریکوشٹ پھر بھی کرتا ہوں اس تمام اب سرے بالاس صاحبان سے کہ ہمارے لئے کوئی اچھا سا حل نکالے اور ہمارے یہ شبہ بازار ہے یہاں پہ جو ہے تقریباً دس ہزار سے اباؤ شاپ ہیں اور یہ جو پشاور شہر کا ہے بیزنس پیمیوٹری کے لیاز سے پشاور شہر کا ایک دل ہے شبہ بازار میں اور یہ ایک تاریخی مقام رکھتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں یہاں پہ لاکھوں لوگوں کا روزی لگا ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے نا اچھے نظر سے دیکھا جائے کیونکہ بازار میں سیکوڑی کا کوئی پوزیشن صحیح نہیں ہے یہاں پہ ٹرپک گاڑیا کری ہوتی ہے ٹرپک والے حضرات اپنے چالانوں اپنے چکروں میں لگے ہوتے ہیں روڈ کا کوئی بھی خیال لی کرتے ہیں روڈ ایک ایک گھنٹہ بلاک ہوتے ہیں تو ہم پھر بھی ریکوشٹ کرتے ہیں ٹرپک کو کام سے یہ روڈ کا بھی خیال کریں بہت میرا بانی شکریہ سامانے صدر صاحب آپ دا راتو ہے صدر شایب چھے دلتا چھے کم دا خلک رازی خیر گوالی دے که ناری نم دی زنانم دی جی آآ غلط کارونم کی گی دے خیر مارے پا آلکے ٹک شو جی دے دے صدباب دا پارا تاسو یونین پسطا باندے سیک دامات کردی دی چھے کمی ساسو ملگری و نشاندهی ہو کر چھے دلتا کالجون دی آئے تیچرز زیرازی آئینہ بیگون آلی آئین پرسون آلی آئے پا بارے کتا سو شاید رابط کلے دا آئے پا بارے کتا سو شاید رابط کلے دا یا که پولیس پا دلتا پستا ماند شو شاید رابط کلے دا اسلام علیکم نوانم یاد معماد دا صدر شباب بادار ایر جی من خو طول و سرابیتی که اول خو ب garden دا سو ورادات نی شویی بیئن شویی مطلب چه پرس مرسی ی واخنی اکثر دی نیرنا سکولی نعب یک کبیم اسکولی ساید منی اکثر دلتا دا کی گی 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 غیرگران خود دلتا دیر زیاد دی نو اگن تا دا نمی حسوسی گی و بجabہ نعب چی نو دعگی Vall کم مستحق دیدو تو کمی پیشگرد دی ناockی مو دیگی مو دیگیگ ی ایلم نیکی گی اکثر زیادتر منگ یونن والا چکم دے اخپل مند تر لکو اکثر منگم زو اداروتم بیو تانوتم زو اسچوگانو تم بیو دیسپینو تم بیو چه مطلب دا خلق دی کم شی دیکی تاسو جان پرتالو کجی دیکی رس کسان دا چکم ضرورت مندی اغیل اخپل ضروریات پورا کئی اکثر دیر بکی تاسو آستاسو خبر چه پیشگر دی پیشگر رو بکی پتا نلگیگی اکثر خو منگ یونن والا چکم تعاون کن و طول سرگرزو دا سواردات نرد اغلی چه مطلب لیڈیز پرسون امرسون اخلی نو دا دی شوبه بازار که خونشتا کو اوٹسائید منگیر دوی نو آغازمون با نظر نرد اغلی اکثر منگ خبال دا یونن والا چکم یو دا دا سرکار دیو تیو تیو گوندگی کو منگ اکثر چا سر ظلم زیادیاتی دیو چون دا یونن والا چکم دی کنا منگ اغیی سر مندتر لکو دا سرکار نا علاوه خو سرکار تا کم از کم دا پکار دی چکم بازار که دیر رشی او دیر دا غیوی دلتوز دا میسترین چکم دی دا توتان دی که زیادتر توتان دی اکثر سو گاڑی راولی میلمرایشی چانا پرسووی چانا مطلب پیسی جیبوو خی اکثر دا اوری جو والا سر دلتا دیر رشی نو دی خلقو مطلب لازنی ویو چه من خو خل جان پرتال که یونن والا خو کارز کاردو چه منگ سر حکومت لگه هلپو کی نو انشاءاللہ دا خلق بدلتا بن چی ولی چه دا دیر زیاد چونن سوا با او هر سیگی چه کم گورو نو یو ایمانا جیبو والی شو بلو ایمانا جیبو والی شو او یو ریڈر میساد با ریڈر یو چکرو وخی گینٹا پس راشیات و گینٹی پس راشیون دی پتن لگی اکثر دا روڈماشتران دلتا نو چکی گاڑی والا بوزی نو دو رزی پس بیاچ کم دی بیا دی دی چوکی والاڑوی نو کم از کم دا غلچ کم دی دی دا دیر روڈماشترانو که دیر زیادی والی چه دا دیی مقامی زی نوی گاناوسی و دوکاندار تا گاڑی والا اردیگی نو اگا تا پتن شیر دی دوکان مانمار کارو کو نو کدی دوکاندار که اگا سرا هر قسم وارداتو شی نو کم از کم منگ بیا دا گاک سیده کلو کم گاڑی والا ای کم ملمای دا گا سیده کلو نو پولیس والا تا منگ دا گاو چیر دی منگ سر تاونو کی اکثر دلتا دیر رشوی نو دیر رشکی دا روڈماشتران دیر زیادوی نو دی اکثر گاڑو لیشاره که یو با دی سرگانو که دن نکی یو بل مانی بیا خرسی یو بل تا غربالی نو دی کپتا منگ دایلم نکیگی چکم مند دکانهاری پر انگانو دا همشران بیا رازی ف کم یک سر سهب هماندهو یو سیکیکریتی سهبه همانده که به برده و western thesis de gekلیفهد دی ام meiner hence بازار وfoxyoed چه سر مشکلاتلا بقتش رایی؟ سر مشکلات قدش یو بحین به درخسر انتظارت او چیر دا comes gain ام P&P رائن دی و چیر گاهش ارس üzer něماندو یو شروع منطن قدال روڈ THE��ی موبائل بوز یا ارز در پار یا گنتی در پار مطلب او تارید بوز سارگور یا بیازر شوی کم از کم دیل سخت سزاور کول بکاردی چی کم از کم دیل دا غلط کار نکی و دا غلام لنکیم دی سزا سخت شنو دی بدا کار نکی اسم اطلاب مطلب داری جزا بند کار کوم سبا بیار آزم بیا پکومت پتش ایر ما وابس پریگی دی کم از کم از کم از کم بکاردی چیز دیل پار لگ سخت سزاور کی نو دا شیز بدلتا نخاتم شید او سلام